ویلکم تو جلندر بیلڈنگ مٹیریل اینڈ سینٹی سٹور یوٹیوب چینل السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں پینٹ کے بزنس کی جو لوگ بھی پینٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی دوستو پاکستان میں پینٹ کا کاروبار کرنے کا بہت فائدہ ہے پینٹ کا کاروبار کرتے وقت کونسی جگہ کا چوز کرنا چاہیے اور اس میں انویسٹمنٹ کتنی درکار ہوتی ہے یہ سارے قویسٹن کے آنس میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں نمبر ون ایریا کہ کونسے ایریا میں آپ کو پینٹ کی شاپ ڈالنی چاہیے نمبر ٹو آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نمبر تھری آپ کو کونسی مشکلات آئیں گی اس میں نمبر فور آپ کو بچت کتنی ہوگی دوستو ان ساریس فالوں کو جواب ابھی میں دیتا ہوں میرا اپنا پینٹ کا بزنس ہے اور میں پچھلے پانچ سال سے یہ بزنس کر رہا ہوں پیکٹری میں جواب کرتا تھا ادھر سے چھوڑ کے میں نے ادھر آ کے اپنا کام کیا اور الحمدللہ کافی اچھی خاصی اننگ ہو رہی ہے ہمارا اور بھی ساتھ میں سیٹ اپ ہے ریت بجری سیمنٹ سریعہ پینٹ اور سینٹری کا کام بھی ہم کر رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو صرف پینٹ کے ریلیٹر بتانے والا ہوں اس میں کتنا مارجن آپ کو ہوگا کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کونسی جگہ چاہیے آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بڑن کو ضرور دبائیں دوستو بیل کے بڑن کو دبانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم ڈیلی روٹین وائز بیلڈنگ مٹیریل کنسٹرکشن مٹیریل اور پینٹ کے ریلیٹر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح جب آپ نے بیل کا بڑن دبایا ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایریے کی آپ کو کس ایریے میں شاپ ڈال دی چاہیے پینٹ کا بزنس چلنا یا نہ چلنا اس بات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کی شاپ کس ایریے میں ہے دوستو آپ کو شاپ ڈال دی چاہیے اربن ایریے یعنی شہری علاقوں میں اور شہری علاقوں میں اس جگہ شاپ ڈال دی چاہیے جہاں پر آلوڑی مارکیٹ ہو پینٹ کی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جس بندے نے بھی پینٹ لینا ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا رخ کرتا ہے اپنے یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر کافی ساری شاپ اگر ادھر شاپ زیادہ ہوں گی تو ادھر کسٹمرز کا اتنا ہی زیادہ ادھر رش بھی ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مارکیٹ کے اندر شاپ لیں شہری علاقے میں شاپ لیں اگر آپ کسی ویلج وغیرہ میں شاپ بنائیں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں پینٹ لوگ کم کرواتے ہیں شہری علاقوں میں پینٹ زیادہ کرواتے ہیں اس طرح آپ کو جو ایریہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے چوز کرنا ہے شہری علاقے کا انتخاب کریں اور مارکیٹ کا انتخاب کریں اور دوستو مین چیز اس میں شاپ آپ کی جو ہے وہ اپنی ہو تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں لیکن آپ رنٹ پر بھی شاپ لے سکتے ہیں آپ کی شاپ تقریباً دو سے تین مرلے پینٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے شاپ بڑی چاہیے ہوتی ہے سیٹ اپ تھوڑا اچھا دیکھیں اس لیے تھوڑی اچھی اور بڑی شاپ چاہیے ہوتی ہے پینٹ کی دوستو دوسرے نمبر پر انویسٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو پاکستان میں پینٹ کا کاروبار کرنے کے لیے آپ کو اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان میں اگر آپ پینٹ کی کوئی شاپ اوپن کرنا چاہتے ہیں ڈیلرشپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کام سے کم پندرہ سے بیس لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی جی بلکل پندرہ سے بیس لاکھ پندرہ سے بیس لاکھ کا آپ سیٹ اپ لگائیں گے تو آپ پینٹ کی جو ورائٹی ہے اس کو پورا کر سکیں گے پھر بھی آپ کے پاس ایک سے دو دو ایٹمز ہی ہوں گی نہ کہ آپ کے پاس وافر مطار میں ایٹمز ہوں گی پندرہ سے بیس لاکھ لگا کر آپ کے پاس ویدر شیڈ، سٹیمپر، انیمل، میٹ اس کے ہر شیڈ میں ایک سے دو گیلن یا چار گیلن ہی اویلیبل ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے تو دوستو پندرہ سے بیس لاکھ سٹارٹنگ پہ آپ کو اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ پینٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور اچھے طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تین لاکھ سے سٹارٹ کر لیں پانچ لاکھ سے کر لیں اگر آپ ویل سیٹ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ سے بیس لاکھ اس میں انویسٹ کرنا ہوں گے آپ کو دوستو مشکلات مشکلات اس میں بہت ساری آتی ہیں لیکن دو سے تین مشکلات میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کونچ سی مشکلات سٹارٹ میں فیس کر سکتے ہیں دوستو سٹارٹ میں جو پرانی دکانے ہوتی ہیں یا جن کے پہلے کے بزنس ہوتے ہیں ان کا جو مال ہے وہ زیادہ بک رہا ہوتا ہے اور سٹارٹ میں بندہ اس بات کی ٹینشن لے جاتا ہے یار وہ ایک دن کی پانچ لاکھ سیل کر رہا ہے اور ہماری سیل دس ہزار بھی نہیں ہو رہی تو آپ نے اس بات کی ٹینشن بلکل نہیں لینی کیونکہ آہستہ آہستہ کسٹمر جو ہے آپ کا پکا ہوگا ان کے کسٹمر سے آل ایڈی پکے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کاریگر حضرات کا کہ کاریگر حضرات آپ کو کافی زیادہ تنگ کریں گے آپ سے وہ کمیشن وغیرہ کی ڈیمانڈز کریں گے لیکن آپ نے الحمدللہ ہماری طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں بغیر ویڈاوٹ کمیشن کے وہی مارجن ہم گھر والوں کو دیتے ہیں اور سب گھر والوں کو پتا رہتا ہے کہ ادھر سے پینٹ سستہ ملے گا تو گھر والے خود ہمارے پاس آتے ہیں اس لئے آپ نے بھی کمیشن کا کام نہیں کرنا اس سے ایک تو آپ کی جو رزق ہے اس کو وہ حلال نہیں رہتا اور دوسرا جو ہے وہ برکت نہیں رہتی اس طرح آپ نے کاریگر حضرات کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ اپنا جو میار ہے شاپ کا وہ اوپر لے کے جانا ہے اس طرح آپ کی شاپ کا نام بھی بنے گا اور کام کا نام بھی بنے گا اور رزق بھی آپ حلال کمائیں گے دوستو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس بزنس میں بچت کتنی ہوتی ہے دوستو مختلف کمپنیوں کے مختلف پینٹس ہوتے ہیں ان میں مختلف بچت ہوتی ہے اگر آپ بات کریں کمپنی کی برینڈ کی تو برینڈ جو بھی ہوگا اس میں بچت کا مارجن کم ہوگا اس میں دو سے تین پرسنٹ بچت ہوگی اور اگر تھوڑا سا آپ لوکل میں جائیں گے تو اس میں پانچ دس پرسنٹ بچت ہوگی اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ کمپنی برینڈ رکھ لینا ہے اپنے ساتھ اور دوسرا جو ہے تھوڑا سا نارمل پینٹ رکھ لینا ہے کیونکہ ہر بندہ برینڈ کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے جس طرح آئی سی آئی ہے اپی لیک ہے الوان ہے برائٹو ہے یہ برینڈ ہیں ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ لوکلز بھی رکھنا ہے جیسے تین سو کی چار سو گٹ رمی پانچ سو گٹ رمی یہ لوکلز ہوتے ہیں ان میں پانچ سے دس پرسنٹ تک بچت ہوتی ہے اور جو ہوتے ہیں دوسرا اپنا برینڈ ان میں دو سے تین پرسنٹ بچت ہوتی ہے تو اس طرح دوستو میں نے آپ کو اوور آل پینٹ کے بزنس کا بتا دیا ہے اپنے تجربے سے جو پانچ سال سے میرا تجربہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائکس ضرور کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ